اسلام علیکم آت کی اس وڈیو میں ماں نہیں ساسمے ایکٹنگ کے جوہر دکھانے والے ادھاکاروں کی اثر زندگی کے حیران کن حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا ڈراما ماں نہیں ساسمے ایکٹنگ کرنے والے ادھاکاروں کے ریل لائف پارٹنر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا ڈراما ماں نہیں ساسم بہت زیادہ مقبول ہونے والا ڈراما ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئیشہ گل کے بارے میں یہ کوئیٹا میں پیدا ہوئیں اگر ان کی عیش کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے 43 یئرز ہے ان کے ہزبن کا نام علی سعید ہے ان کے ہزبن کا تعلق شعبیس سے نہیں ہے انہیں زیادہ شہرہ ڈراما فطرت سے ملی ڈراما ماں نہیں ساس میں انہوں نے شاہستہ بیگم کا کردار ادا کیا ان کے کردار کو اس ڈرامے میں بہت زیادہ پسند کیا اس کے بعد ہم بات کریں گے فرحان علی آغا کے بارے میں فرحان علی آغا کراچی میں پیدا ہوئے اگر ان کی عیش کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے 48 یئرز ہے ان کے وائف کا نام عزمہ آغا ہے ان کے وائف کا تعلق شعبیس سے نہیں ہے ان کے دو بیٹے ہیں انہیں ڈراما چپکے چپکے سے بہت زیادہ شہرت ملی ڈراما ماں نہیں ساس میں ان کے کردار کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اب ہم بات کریں گے بسمہ بابر کے بارے میں بسمہ بابر کراچی میں پیدا ہوئیں اگر ان کی عیش کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے 25 یئرز ہے اگر ان کے میریڈ لائف کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے یہ سنگل ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز مائرے ڈرامے سے کیا ان کی شہرت کی وجہ ان کا ڈراما مائرے بنا ڈراما ماں نہیں ساس میں انہوں نے اروج کی دو شانزے کا کردار ادا کیا ان کے کردار کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اس ڈرامے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایرم اختر کے بارے میں ایرم اختر لاہور میں پیدا ہوئیں اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے 41 یئرز ہے ان کے ہزبن کا نام اختر ہے ان کے ہزبن کا تعلق شعبی سے نہیں ہے ان کا ایک بیٹا ہے ڈراما ماں نے ہی ساس میں انہوں نے مہرین کا رول پلے کیا اس ڈرامے میں ان کے کردار کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ان کو سب سے زیادہ شہرت ڈراما امیز سے ملی اور محبت داخ کی صورت سے انہیں بہت زیادہ شہرت ملی ان کے ان ڈراما کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما ماں نے ہی ساس میں انہوں نے سلمان کی ماں مہرین کا کردار ادا کیا جس کردار کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہما شویب کے بارے میں ہما شویب فیصل آباد میں پیدا ہوئے ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی ایج 32 یئرز ہے یہ ابھی تک میریڈ نہیں ہے سنگل ہیں ان کو ڈراما عشق ہے اور کیسی تیرے خود خرجستے بہت زیادہ شورت حاصل ہوئی ڈراما مانی ساسوں میں انہوں نے سلمان کا کردار ادا کیا ان کے کردار کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اس ڈرامے میں ان کے ادھگاری کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اگر ان کے فینس کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے فینس کی تعداد ملینز میں ہے جو ان کے ادھگاری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ماں نہیں ساسوں میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا اب ہم بات کرتے ہیں سنبل اقبال کے بارے میں سنبل اقبال کراچی میں پیدا ہوئی اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے ان کی 33 یئرز ہے یہ ابھی تک سنگل ہیں انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ان کی شورت ان کا ڈراما رکسار ایک تھی رانیا اور برفی لڈو سے انہیں بہت زیادہ شورت حاصل ہوئی ڈراما ماں نہیں ساسوں میں انہوں نے عروض کا کردار ادا کیا ان کے کردار کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں ان کی شورت کی وجہ ان کا ڈراما ماں نہیں ساسوں بھی ہے اس ڈرامے میں انہوں نے بہت اچھی ادرکاری کی اگر ان کے فینس کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے فینس کی تعداد ملینز میں ہیں جو ان کے ادرکاری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سنبول اقبال پاکستان کے ایک خوبصورت ادرکارہ اور مورڈل ہیں ان کی کردار کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ڈراما ماں نہیں ساسوں میں ان کا کردار کیسے لگا ڈراما ماں نہیں ساسوں میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے مارا کردار عروض اور سلمان کا ہے جسے لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے سبینہ راجبوت کے بارے میں اس ڈرامے میں ان کی ادرکاری کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اس ڈرامے میں سے انہیں بہت زیادہ شہرت ملی ڈراما ماں نہیں ساسوں میں انہوں نے وسائقہ رول پلے کیا اور ان کے کردار کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اگر آپ کا میری ویڈیو پسند رہی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں بہت زیادہ پسند کیا